گسہ تب ہی آتا ہے غور سے سنیے گا میری بات گسہ تب ہی آتا ہے جب ہم تنہوں میں ہوتے ہیں کسی بال کو آپ دیوار پہ پھینکو دیوار پہ مارو وہ فوراں واپس آئے گا کیونکہ دیوار سخت ہے اور اسی بال کو آپ پانی پہ مارو تو بال واپس نہیں آئے گا اور اسی بال کو آپ ہوا میں مارو تو ہوا روکے گی نہیں یوں بال آگے فضاء خالی سپیس میں آگے تک جائے گی جب بھی کوئی باہر واقعہ رونما ہوتا ہے اگر ہم ہارڈ ہیں اندر سے تو اتنا ہی سخت ریاکشن آتا ہے گسے کو مینج نہیں کرنا چاہیے مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو سپریس کر دینا دبا دینا نہ بیماریوں کو مینج کرنا چاہیے بلکہ سالوشن ہمارے اندر گسہ پیدا ہی نہ ہو وہ جو سخت دیوار ہے اس کو نرم کر دیں حالات و واقعات پھر بھی ہوں گے دوست یا دشمن پھر بھی موجود ہوں گے بات چیت نفع نقصان پھر بھی ہوگا لیکن ہم بدل جائیں گے ہم اندر سے نرم ہو جائیں گے تو ہم ریاکٹ نہیں کریں گے آئیے آج یہ ارادہ کر لیں مجھے سر سے لے کر پاؤں تک نرم ہونا ہے نرم ہونا ہے نرمی ہی پاور ہے جتنا کوئی بندہ مضبوط ہوتا ہے اس میں اتنا گسہ کم ہوتا ہے ہمیں نرم ہونا ہے نرمی ہی مضبوطی ہے اوکی یہ دی بری دین بری دار